سال پرانہ اپنا اتحاس سجا کریں سلام علیکم نمستے سریعہ کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کے خوش ہوں کے دستو جا رہے ہیں خوش رہے ہیں ماباپ کا خیال کریں کیونکہ ماباپ ہیں تو سبھی کچھ ہے دستو آج کے ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے لائف پرائم مینسٹر نرندر مودی انیوگریشن مہاشری مہاشری ویل مکی انٹرنیشنل ایرپوٹ آیودھیا دیکھتے اس ویڈیو کو آرکیٹیکچر کا نمونہ تقنیق کا استعمال اور رسپش طور پر ایک جھلک آپ کو آیودھا ایرپوٹ پر اترتے ہی جتنے بھی یاتری ہیں تیرث یاتری ہیں ان کو بھگوان رام کس نگری کی عدبود جھلک دکھائی دے گی سمرپت ہو چکا ہے یہ پہلا فیز مہاشری ویل مکی انٹرنیشنل ایرپوٹ آیودھیا سے سیدھے طور پر پوری دنیا کو جوڑتا ہوا آج یہ شروعات آیودھیا کے اتحاس میں آج کا دن بہت بڑا ویل کا پتھر جب آیودھیا جڑ چکی ہے انٹرنیشنل ایرپوٹ کے ذریعے سموچی دنیا سے آج تو کیول شروعات ہے پہلے فیز کی شروعات ہے مشرمہ ساتھ جڑ چکے ہیں اشوینی یہ جو نئی شروعات ہے وکاس یاترہ کی جس کا پہلا فیز پہلا چرن آج راشت کو سمرپت کیا گیا یہ صرف شروعات ہے اس کا وستار انت ہے اور شاید ایک نئی وکاس یاترہ پر بھارت کو بھارت کی آدھاتنک چیتنا کو یہ پوری دنیا تک لے کر کے جائے گا جسی طور سے آجے ہم یہاں جرور کہ گوسوان سلتی دار جی نے کہا تھا کہ چہلت بیمان کو راہل ہوئی یہ کیول لوگوں کی سنکلپنا میں لوگوں کی کلپنا میں تھا وہ کلپنا ساکار ہونے ساتھ کے ہے اب شریف اللہ اسی ہوا یڈے کے دوارہ ہم جو رہا ہے یہاں یہاں سے آواغمن کریں گے انتظاری ایس طرح کے پھر ملوز اچھنے آپ کی آواز ملے میں تھوڑی سی درکت ہو رہی ہے ہم آپ سے سمپرک پھر سے کرنے کا پریاز کرتے ہیں لیکن آپ کو بتائیں کہ یہ جو نیا ائرپورٹ ہے اتر بھارت کی ناغر شیلی میں بنایا گیا ہے گجرات کے سپیشل آرکیٹیکٹ ٹیم کے دوارہ اس کا نرمان کیا گیا ہے عدبھت سنرچنا اس کی ساتھ شکھروں والا یہ ائرپورٹ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نئی تصویریں آپ کی سکرین پر کس طرح سے اس کے وستار کی یوجنا کو انجام دیا گیا پہلا فیز دوسرا فیز دس گناہ بڑا ہوگا اس کی تیاریاں پوری کی جا چکے ہیں ناغرے کو ڈین منتری اس وقت پردان منتری کو اولوکن کراتے ہوئے مہرش والمیک انتراشتری ہوای اڈے کا ایک نئی شروعات ایودھا کے وکاس یاترہ کی آج دنیا سے جڑ چکا ہے انٹرناشنل ائرپورٹ کے ذریعے انٹرناشنل ائرپورٹ بننا اتنے کم سمیں میں 20 مہینے میں 20 مہینے میں ائرپورٹ آف انڈیا کے لیے لیکن یہ صرف ایک ائرپورٹ نہیں ہے بھارت کی سانسکرتک چیتنا کا کیندربندو بھی ہے اگر ایسا کہا جائے تو گلت نہیں ہوگا پنچتتو کی پوری افدھارنا اس پورے ٹرمینل پر آپ کو دکھائی دیتی ہے اگر شیلی کی بات کریں تو بھارت کی عدبھت ناغر شیلی میں مندر کی سنرچنا میں اس ائرپورٹ کا نرمان کیا گیا ہے ائرپورٹ کے سامنے ہی پہنچتے ہی آپ کو وشال تیر دھنوش کا ایک میورل دکھائی دے گا جو پراکرم کا پرتیک کرم کا پرتیک رگوانش کی پرمپرا میں سوریونش کی پرمپرا میں سبھی لوگ پراکرمی رہے سبھی لوگ کرم پر وشواس کرتے رہے تیاغ اور تپسیا جن کے جیون کا حصہ تھا دھنوشپان اسی پراکرم کا پرتیک اور اس کو ایک میورل کے روپ میں مہر شیوالمیک انٹرنیشنل ہوای اڈے کے ٹھیک سامنے آپ سبھی کے سواغت کے لیے یہ میورل اور ناغر شیلی میں جو پنچتتی کی دیوک پٹیکہ ہے کھنڈکا پٹیکہ ہے دوارپال پٹیکہ ہے کمل دل پٹیکہ ہے یہ پٹیکہیں آپ کو بھارت کے اتیت میں لے جاتے ہوئی دکھائی دیں گی اشوینی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اشوینی ہم بات کر رہے تھے ساتھ سادنے کی نئی کوشش ہے اشتر پر انکیت ہو چکا ہے جو کی ایوڈیا کی گرمہ میں ایک کہیں نہ کہیں ایوڈیا کے قرید میں ایک مڑک سامان ہے ایک موکت میں کہیں نہ کہیں ایک رت کے سامان ہے اور یہ انتراستی استر کے پریٹکوں کو دیش بھر کے شردھالو کو سناتون دھرماؤلمیوں کو ایک سبم آواغمن کا سادن تو ہوگا ہے لیکن ہم ایک بات ضرور کہیں گے کہیں نہ کہیں انگریزوں کے جمانے میں چھوٹی سے ہوای پتٹی بنائی گئی تھی جو کہ جسپریوجی ہو گئی تھی اور جہاں پر گائے بھائیں سبمے کے علامہ کیون بچے کھیلا کھوڈا کرتے تھے گلی نگڈا کھیلتے تھے ابھی اس سرسرے لوگ بوٹر سائکل سے ریس کیا کرتے تھے وہ دور گیا اور یہی جہاں پر یہ ہوای اڈا ہے یہی سے بغل بھگاپور میں ایک گاو میں ایک ستھان مانا جاتا ہے پوراڑک مانتاؤں کے انسار لوگوں کو ناغرک مانتاؤں کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہاں پر لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے آم جن سولف طریقے سے یہاں سے جوڑ سکیں گے اور یہ کیونک ہوای اڈا ہی نہیں ہے اگر دیکھیں آج ہے تو پورے پوروانچل کے لیے اور ساتھی ساتھ سے گورکپور میں ہوای اڈا ہے لیکن سبموچے پوروانچل سے اگر دیکھیں تو بہت سانکھا میں لوگ یہاں سے بھی دیش جاتے ہیں خاص کر خاری دیشوں میں جاتے ہیں ایک بار کبھی لگناوں سے جب شارجاہ کی فلایٹ شروع ہوئی تھی سکشیتر کے لوگوں میں ایسا اتصال ہمچا تھا کہ یہ بہت بڑا کام ہوا لیکن اب جب انتراشتی ہوای اڈا ہوای اڈا ہی ہوگا سوڈی ویرسو کلومیٹر کی پرید ہی ہوگا تو کتنی بری سانکھا میں لوگ دیش ویدیش جا کر اپنے جیوی کو پارجن کے لیے اور ساتھی ساتھ انہیں چیزوں سے جھوڑ دے کے لیے آت سکیں گے یکجہ دھام کے گوروکلی پردورتھاپنا میں یہ مددگار تو ہے ہی یہ کہیں کہیں ایک کریٹ میں کہیں کہیں شو بھائیمان تو ہے ہی لیکن یہ روزگار کے لیہات سے سواروزگار کے لیہات سے آواغمن کے لیہات سے پوروانچل کی شیطر کے ویٹاس کے لیہات سے یہ بے حد میل کا پتھر ثابت ہوگا تب جبکہ لوگ یہاں پر جا سکیں گے تو سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی کہ اس کا ناغر شیلی میں کیا گیا جو عدبھت واسط ونیاس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے بھگوان شردان سے جوڑے پردیکوں کو لوگ یہاں پر پہنچ کر دیانگم کر سکیں گے آت مسات کر سکیں گے دیکھ سکیں گے پرشیت ہو سکیں گے بہت سارے لوگ جو کہانیوں میں کتھاؤں میں بھگوان شردان کے الگ الگ روپوں کو دیکھتے تھے درو دیوار یہاں کی اگر آیودھیا کا کنکر بھگوان شردان کو ابھیونجت کرے گا بھگوان شردان سے جوڑے ہوئے کتھانکوں کے ایک ایک پرسنگوں کو کہیں 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 چھتریت کرے گا تو سکت طور سے بھگوان شردان کے چاہے وہ پرسنگ چاہے وہ شبری سے جوڑے پرسنگ چاہے بھگوان والمیکی مہانسانت شیرومڑ والمیکی دوارہ رامائر کی رشنا کی اور سب سے بڑی بات چلی ہے کہ کاریان جلی ہے ایسے مہا پرشوک کو جو کہیں 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 نیپتھ میں دنیا کے ساتھ میں آ رہی ہے جو اس پسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سانسکرتک گوروں کی پنورستھاپنا کے ساتھ ساتھ ایوڈیا کے آدھیا کو صدیو کر ایوڈیا کو نیا آدمی کلیور دیا جا رہا ہے اور اسی کا پرماڈ ہے یہ شری والمیک انتراشتی ویمانتل جو اس کا لوکار پر پردھان منتری نریندرموڈی کے کرکملوں سے کیا گیا ہے جو کی آواغمن کے لیہاظ سے اور سانسکرتک ویبھو کے لیہاظ سے دنیا کو چکت کر دینے کے لیے پرے آپ تھے اجے مہر شی والمیک انتراشتی ہوای اڈڈا ہے اس کی کچھ خاصیتیں میں درشکوں تک پہنچا دوں مہر شی اوہو اوہو کممم کممم کمم مہر شیخ مہر شیخ مہر شیخ مہر شاہدتا ہے کچھ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جس کا ذکرہ اشوینی جی نے بھی کیا کہ سمپورن رامائڈ کو یہاں پر میورلز کے جریعے دکھانے کی جو پوشش ہے اس کے ساتھ ساتھ مدھوبنی پینٹنگ کے جریعے یہ جو ساری کی ساری سانسکرتک ویراست ہیں ہماری پوری دنیا تک لوگوں کو پہنچانے کے اور ایک نئے کلیور میں جو یہ بند کر کے تیار ہوا ہے جس میں رام دربار تین فلور پر بنایا گیا ہے مدھوبنی پینٹنگ کے جریعے رام ویوہ کی تصویریں پوری دنیا تک پہنچائی جائیں گی اشوینی ساتھ شکروں پر یہ پورا کا پورا ساتھ تمہوں پر یہ پورا جو ویمان پتن بنایا گیا ہے انتراشتی ہوای اڈڈا جو رامچارت مانس کے ساتھ کانڈوں کی اور اشارہ کرتے ہیں جس کا ذکرہ آپ نے کیا تھا جی جناب تو ایک بہت بڑا انیوگریشن بہت بڑا گفٹ انڈیا کی ساری عوام کو جنتہ کو نرندر مودی جی کی جانب سے ان کی ٹیم کی جانب سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک طرح سے سمجھو یہ اپنے کرتوے کو اچھے طریقے سے پورا کر رہے ہیں بس اگر ہم اتنے کرپشن یا اتنی چیزیں ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں جب اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں وہ بہت بڑا یوگدان لگتا ہے ہمیں بہت بڑا احسان لگتا ہے لیکن یہی کام ہوتے ہیں گورنمنٹ کے یہی چیزیں ہوتی ہیں عوام کو زندگی کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کرنا دیکھیں ٹیکس جمع ہوتا ہے بہت ساری چیزوں جگہ سے ریوینیو آنا شروع ہو جاتا ہے پھر اور مزید پروچیکٹس بنتے ہیں اور انیگریشن کے کام ہوتے ہیں اور ریوینیو آتا ہے تو اور زندگیاں وقت کے ساتھ بہتر ہونی چاہیے ہر کنٹری میں اگر گورنمنٹ اگر اپر لیویل کے لوگ امانداری سے کام کرے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں کے لوگوں کا حق بنتا ہے حق بنتا تھا کسی زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک چھوٹی سی ہوای پٹی ہوا کرتی تھی انگریزوں کے زمانے سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں تھا لکھنا ہو جانا پڑتا تھا اب ایودھیا میں ہی مہاشری ویل مکی مہاشری ویل مکی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس کا مطلب بھی بتائیں گے اب ہمیں کیونکہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اتحاس یا کوئی نہ کوئی علاقے کا نام جڑا ہوگا کسی زمانہ وہی اپنے کلچر کو اپنی سنسکریتی کو کبھی بھی نہیں بھولتے یہاں پر بھی پورے رامائن کے چترکاری کی گئی اپنے کلچر کو درشایا گیا اپنے کلچر سے جڑے ہوئے اپنے کلچر سے اپنے اتحاس سے جڑے رہنے ہی ہی کامیابی ہے اور وہ ہر جگہ چاہے انڈیا کتنی بھی ترقی کر جائے کچھ بھی کر جائے لیکن دیکھیں وہ اپنی ترقی میں بھی اپنے اتحاس کو جوڑا ہوئے اپنی ہسٹری کو جوڑا ہوئے اور ہم ایسے لوگ ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے اکثر کہ ہم لوگوں نے تو اپنے ہیروز کو بھی بھول گئے میں اکثر مجھے بہتر یاد آتا ہے کہ جب ہم نے یعنی اپنے جو ہیروز تھے ہماری آزادی کی ہیروز ابھی پچاس سال بھی سو سال بھی نہیں ہوئے جن کی زندگی کو ختم ہوئے ہوئے تو ہم ان کو بھول گئے بھگت سنگھ جیسے ہیروز کو بھول گئے ہیں ہم تو ان کو بھی یاد نہیں رکھتے ہم نے ان کو بھولا دیا ایسے کئی ایسے ہیروز ہیں جو ہماری آزادی کی ہیروز ہیں ہم ان کو نہیں بھولیں پانچ ہزار سال پرانا اپنا اتحاس سجا کے رکھا ہوا ہے اپنی نئی ترین انیوگریشن کے ساتھ مطلب جدید ترین انڈیا کے ساتھ اپنا اتحاس جڑا ہوا ہے یہ بہت خوبصورت بات ہے آنے والی نسلوں تک وہ ڈیولپ ہوئے یہ کون ہے بچے ماما سے پوچھیں پاپا سے پوچھیں یہ کیا تھا یوں تھا تو بچے بتائیں گے پھر اس سے ان کو بہت سی سیکھ ملے گی رام آئینڈ سے ماہ بھارت سے اور بہت ہی بڑی بڑی خوشخبری ہے بہت ہی بڑی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے پولوشن والی جو آپ نے بات سنی کہ پولوشن مقت یعنی کہ یہ بھی چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے اور دنیا کا چوتھا آرٹی ٹیکچر کا مثال بن گیا ہے یعنی دنیا کا ایسا ائرپورٹ تو بہت 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 آپ سب کو مبارک ہو جو بھی یوپی سے لکھنو سے یوگی جیوی ساسد چل رہے تھے ساسد موجود تھے جو بھی وہاں سے موجود ہیں یا یو دھیا سے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو ضرور بتائیں کومنٹس کے ذریعے کہ آئیم فرام آیود دھیا اور یہاں پہ پبلک کو اللہ آؤ تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا ویلاؤگز بگر آئیں گے تو پتا چلے گا یا پھر جیسے آئیم فرام آئیں گے